سب سے پہلے آپ کو خبر دیں حکومت سستی بجلی بھی مہنگی کرنے پر تل گئی وابڈا نے پانی سے بننے والی بجلی کی قیمت میں اضافے کے لیے نیپرا میں درخواست دائر کر دی اسے حوال سے بات کریں گے ویس کی آنی ہمارے ساتھ موجود ہیں ویس بتائے گا ایک سو ستو ستر ایر ایر اوپے کی جو درخواست ہیں وہ نیپرا میں جو ہے منظوری کے لیے دے دی ہے اور رمان مالی سال سے دائر کی دی ہے صرف تالیس ایر اوپے نیٹ ایٹل پروپٹ کی مد میں درخواست کی گئی اس کی طرح پاور پلانٹ کی مرمت ہے سکوک بانڈ کے جو اس کے حوالے سے ریٹنز ہیں انویسمنٹ اور جو دیگر مد میں ایک ست چونتیس ایر اوپے منظور کرنے کی درخواست دی گئی ہے اور نیپرا نے فریکین جو ہے جتنے بھی جسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نوٹیسی سرک کر دی ہیں اور ان سے جواب مانگا ہے ساتھ روز کے اندر لیکن اگر اس کی منظوری ہو جاتی ہے تو پھر پن بیجی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا اور سارتین سے ایک سال میں ایک ستتر ارہ روپے جو ہے وصول کیے جائیں گے اور وابڑا کی درخواست پر نیپرا تھوٹی جو ہے وہ عوامی تمات بھی کرے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ سن کابینہ نے کراچی میں نیا زلہ بنانے کی منظوری دے دی کراچی میں ایک اماری نیا زلہ بنایا جائے گا نیا زلہ بننے سے کراچی میں اضلاع کی تعداد ساتھ ہو جائے گی کچھ وزیرا نے خیرپور کو بھی دو ڈرسٹرک میں تقسیم کرنے کی تجویز دی ہے مزیر علیہ السین نے تجویز دی ہے کہ جنوبی کو ڈرسٹرک کراچی کا نام دیا جائے تو یہ تجاویز سامنے آگئی ہیں اور ایک منظوری بھی سند کابینہ نے کراچی میں نیا زلہ بنانے کی منظوری دے دی کراچی میں ایک کماری نیا زلہ بنایا جائے گا جبکہ نیا زلہ بننے سے کراچی میں اضلاع کی تعداد ساتھ ہو جائے گی کچھ وزیرا نے خیرپور کو بھی دو ڈرسٹرک میں تقسیم کرنے کی تجویز دی ہے وزیر علیہ السین نے تجویز دی ہے کہ جنوبی کو ڈرسٹرک کراچی کا نام دیا جائے آزاد نوڑیوں ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے آزاد نوڑیوں بتائے گا اس منظوری سے متعلق بھی اور کیا تجویز سامنے آ رہی ہیں دلکل وزیر علیہ السین سید مراد علی شہد کے زیر سدارت اس وقت بھی سندکہ بینہ کا اجلاس کیا رہی ہے سندکہ بینہ کے اجلاس کا ایجنڈا جو ہے اس بار فویل ہے جس میں مختلف قوانین اور سندکہ بینہ چارہ چین کو مختلف عمور پر اعتماد میں لنا شامل ہے سندکہ بینہ کے اجلاس میں سند بھر میں نئے زلے قائم کارنے کیا رہی ہے جو ہے تجویز مختلف سامنے آئی ہے اس میں ایس تجویز جو ہے زیر غور آئی ہے جو ہے زلے کی حصہ دینے کا فیصلہ کر لیا جیا ہے اس کیامل زلے میں سائٹ کا علاقہ بلدیا ہاربر اور ماری پول کا علاقہ اس میں شامل ہوگا یہ مکمل چار علاقوں پر ہی زلہ شامل ہوگا جو جس میں ایک سندکہ زوم سائٹ کا علاقہ بھی شامل ہے اس چاربر کا علاقہ بھی شامل ہے اس جہاں سے اب جو اس نئے زلے قائم آنے کے بعد میں کراچی میں کل زلہ کی تیزہ جو اثاث ہو جائے گی اس جہاں سے سندھ بھر میں ایزالہ کی تیز ہو جائے گی اس جہاں سے خیر پور جلالہ جو صادقہ مزیر اللہ صدقہ سائٹ کا علاقہ بھی شامل ہے اس جلالے کو بھی دو ایسوں میں تقسیم کرنے کے بعد سے بھی شامل ہے زیر غور آئی ہے لیکن کوئی حق میں تسلہ نہیں ہو سکا اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے چھے ایزالہ ہیں ان کے نام بھی تقسل کرنے کا تسلہ تلے گیا ہے اس حوال سے مشابرت ہوگی جس میں ان چھے ساتھ جو ان کے نام جو مختلف اہم شخصیات یا اہم جو مقامات ہیں ان کے نام سے منصوب ٹھیک ہے تفصیلات کے لئے شکریہ آزاد نوریو سابق وزیراعظم نواز شریف نے توشہ خانہ ریفرنس میں اعتصاب عدالت کی بزر یا اشتہار طلبی کے خلاف درخواست واپس لے لی عدالت نے درخواست واپس لینے کے استعداد منظور کرتے ہوئے درخواست نبٹا دی اعتشام کی آنے کی ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس اتر من اللہ اور جسٹس آمیر فاروق نے نواز شریف کو احتصاب عدالت کی بزریا اشتہار طلبی کے خلاف درخواست پر سمات کی چیف جسس اتر من اللہ نے استفسار کیا کہ نواز شریف کی زمانت کا کیا اسٹیٹس ہے وکیل جہانگیر جدون بولے کہ انہیں ہدایت ہے کہ درخواست واپس لے لیں عدالت نے وکیل کی استعداد منظور کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی نواز شریف نے وکیل جہانگیر جدون کے ذریعے بازریہ اشتہار طلبی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلی سمات پر نواز شریف کی زمانت سے مطالق تمام ریکارڈ طلب کر لیا تھا احتشام کیانی 24 نیوز اسلام آباد مزیر ریلوی شیخ رشید احمد نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاق حصے کا کام مکمل کر دیں گے آگے سندھ حکومت کا کام ہے چار ماہ میں کراچی سرکولر ریلوی کا ٹریک بچھا دیں گے انہوں نے کہا کہ پہلے ہوئی نواز شریف کو مریم نواز نے مروایا اب بھی مریم نواز نونلی کو مروائے گی کابینہ میں تجویز دوں گا کہ ٹینی امپورٹ کریں یو ایس ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے جس کا ٹنڈر اسی مہینے یا سات آٹھ دن آگے کے بعد جاری کر دیا جائے گا اور اس کا سارا سیرہ عمران خان اور کمر جوید باجوا صاحب آرمی چیف اور آج ایمل ون نے اپنا ریلوی کا حصہ جو ہے وہ مکمل کر دی ہے ٹریک ہم بچھا دیں گے کیسی آر کا اسی چار مہینے کے اندر اندر باقی جو سندھ گورنمنٹ کا نالے بنانا ہے یا اس میں سے انڈر گراؤنڈ کرنا ہے گرین لائن کو انہوں نے بریج دینا ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے میں تو یہ پیپلز پارٹی اور نون کے بہت سارے لوگ ناہل ہوتا دیکھ رہا ہوں پہلے بھی مریم نے نواز شریف کو مروایا ہے اب بھی نون لیگ کو مریم ہی مروایا گی انشاءاللہ دالہ عمران خان انشاءاللہ پانچ سال پورے کرے گا عمران خان کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے لیکن ان کو این نارو نہیں ملے گا اور ان کی خواہشوں پر پانی پڑے گا محمد یوسف کے سربراہی میں پی سی بی کوچنگ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں محمد یوسف بیٹنگ اتیکو زمان وکٹ کیپنگ اور محمد زاہید بالنگ کوچ ہوں گے عبدالعزاد باسط علی فیصل اقبال اور شاہد انور عبدالرحمن اور محمد وسیم اسبالحق کی نئی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں گے آپ کو بتائیں محمد یوسف کے سربراہی میں پی سی بی کوچنگ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں مرس ٹریڈ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی منسٹری اور ایکسپورٹس میں کیا ہوا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے شکریہ عبدالعزاد بریفنگ دے رہے ہیں نئی ناراں نئی ناراں انڈی شکریہ تو نے جوہاں اس کو زندی سے زندی تاوبار کرنا ہے اور الحمدللہ یہ ہو گیا اور میں آپ کو بتاؤں گی کس رہ سے ہوئے کے سپیکرز یا آئے ہیں اور ایک انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارا جو کارنٹ اکاوٹ وڈیس بیش 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 ڈیمین سے گر کر تو پھر سوال آتا ہے کہ کس را سے ہوا؟ ضرور بھی ٹیمورک تھی منشری آف فانانس، ایف بی آر، منشری آف کامرس اور ہم لوگ نے یہ کہہ کہ توجہ دو ایکسپورٹ کے اوپر اور ایمپورٹ کے اوپر پر بننی لگا انہیں یاد ہے کہ آپ لوگ نے بہت سے کہا ہے کہ یہ تو آپ نے ایمپورٹ کم گنا رہے ہو تو ہوا کیا؟ ایمپورٹ ضرور گرد ہیں، ایکسپورٹس الحمدلہ مرتے گئے اور کوویٹ سے پہلے، مطلب یہ ہوا کہ جینوری اور فیبیوری اس ساتھ ہمارے ایکسپورٹس ہیں، ڈبل ڈیجٹ میں گروز شروع ہو گیا تھا اس وقت چودہ فیصل فیملی کے مینے میں ہمارے ایکسپورٹس ہو گئے تھے خیر مور کو بھیڑا گیا تو ساتھا چینج ہو گیا لہور میں بارش کے پانی نے جنرل ہسپتال کو بھی پانی پانی کر دیا ہسپتال کا عاملہ مریض اور ڈاکٹروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھیں لہور کے جنرل ہسپتال کے وارڈ جہاں مریضوں کا علاج ہوتا ہے مگر ایک ہی جاندار بارش نے سب پانی پانی کر دیا بارش کا پانی ملازمین کے کورٹر میں بھی داخل ہو گیا ہسپتال آنے والوں اور دیگر عملے کو بھی مشکلات کا سامنا ہے ہسپتال کے عملے اور شہریوں کا کہنا ہے کہ ہسپتال کا سیورج نظام بہت ہی ناکس ہے جس کی وجہ سے بارش کا پانی جبا ہو جاتا ہے گندے پانی سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں لہور میں بارش کا پانی کئی نشبی لاکھوں کے گھروں میں داخل ہو گیا نوائندہ 24 نیوز سعید ایمہ سعید کورٹ لکپت کے ایلی ایف فلیٹس میں موجود ہیں ان سے بات کریں گے سعید حالات کیا ہے یہاں کے مالرڈان کچیری کے اقب میں واقعہ اور لاہور ریلوے ٹریک جو ہے اس کے ساتھ واقعہ یہ علاقہ ہے جو کورٹ لکپت کے لکپت بھی کلواتا ہے اور یہاں پر گزشتہ آج رات ہونے والی بارش کے بعد جو پانی ہے وہ جون تکا تونکھرا ہوا ہے اور واسا کا عملہ تحال یہاں پر نہیں پہنچا ہم یہ اس گھر میں موجود ہیں اور اگر گھر کی حالتہ کو دکھا سکیں تو یہ گھر کا گیراج ہے جو کہ پانی میں ہے وہ ڈوبا ہوا ہے اور اس گھر کے اہل علاقہ کے باقول کہ متعدد بار واسا حکام کو اشکائیات درج بھی کروائی گئی لیکن تحال کوئی عملہ یہاں پر نہیں پہنچا اور اہل علاقہ ہیں وہ شدید عذیت میں ہیں وہ مبتلا ہے اور کچن کا ایڈیا بتائیں گے بیڈروم ہے ڈرائنگ روم ہے ہر طرف جو جلد تھل ہے وہ ایک ہے خواتین موجود ہیں اہل گرانہ موجود سے بات کریں میڈم سشتہ رات پارش ہو چکی تریباً آٹھ گینکٹے ہو گئے ہیں پارش تھمیں تو پانی ابھی تک موجود ہے واسا والا کوئی ادھر پہنچا ہی نہیں ہے ہم شدید مشکلات میں ہیں اور ہم اپنے اپنے برس کے پاس چلے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریز سارا ڈوبا ہوا ہے بیڈروم ڈوبا ہوا ہے کچن کا حال آپ نے دیکھ لیے مجھرکل یہ کچن ہے جس کا حالات ہیں وہ کیمنے کی آنکھا کو دکھا رہی ہے مکمل پانی میں ہے وہ ڈوبا ہوا ہے اور ساتھ ہی کچن سے ملحقہ جو بیڈروم ہے اس کا بھی اگر میرا کیمن ایسن جمیل آپ کو حالات دکھا سکے تو یہ وہ بیڈروم ہے جو پانی میں ڈوبا ہوا ہے لیکن واسا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہر لاہور کے اندر صفائی کے انتظامات بہتر کر دی گئے پانی کا انخلاع مکمل کر دی گیا اور بیڈروم کے ساتھ یہ ایک ڈرائنگ روم بھی ہے اگر ہم یہاں پر چلیں تو یہ بھی پانی کے اندر ہے مکمل طور پر ڈوبا ہوا ہے اور گھر کے افراد موجود بھی ہیں اسے بات کریں گے چیز سر ہر دفعہ ہی ایسا ہوتا ہے جب بھارش ہوتی ہے تین چار دن پانی کا انخلاع مکمل نہیں ہوتا آپ کے علاقے میں کیا سورتیان ہے یہ بلکل اسی طرح یہ سیکنڈ ٹائم ہے یہ پچھلی جب بھارش ہوئی ہے آٹھ دن پہلے وہاں پہ بھی اس وقت بھی سیچویشن اسی طرح کی تھی کہ یہ تین دن بعد گھر سے پانی نکلا تھا ابھی یہ رات کو بھارش ہوئی ہے اس سے بھی یہ سارا گھر ڈوب گیا لیکن ابھی تک کوئی بھی نہیں یہاں پہ پہنچا ہے ہم اپنی مدد کے تحت یہ اب اپنا سمان چھوڑ کے اوپر چلے گئے ہیں اب یہ دو دن بعد پانی ختم ہوگا یہ تین دن بعد مجھے نہیں بتایا لیکن یہاں پہ عملہ کوئی بھی نہیں آیا عملہ بالکل کوئی نہیں آیا اگر اقب میں دیکھیں تو یہ گھر کے حالات ہیں اہل علاقہ ہیں وہ سراپہ احتجاج ہیں وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں اور درخواست ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ اس تمام در صورتیہ کے ذمہ داران جو ہیں ان کا نوٹس لیا جائے اور بارش کی پیشین کو یہ محکمہ موسمیہ کی طرف سے چار پان دن پہلے کر دی چاہ چکی تھی لیکن واسہ کی طرف سے پیش کی انصامات ہے وہ اکمل نہیں کی ہے جس کے بعد یہ صورتحال ہے گھر کے اندر بیک روم ہے گرائنگ روم ہے کچن ہے واش روم ہے گیراج ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہے وہ نظر آ رہا ہے اور جو یہاں پہ موجود رہائشی ہیں وہ شدید عذیت میں بھی مبتلا ہیں پریشانی میں بھی مبتلا ہیں اور مطابق کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ واسہ حکام اس بات کا نوٹس لیں اور پانی کے انخلاص جو کہ معمول کے مطابق ہر بارش کے لاہر شہر میں ہونے والی بارش نے جہاں پورے شہر میں تباہی مچا دی وہیں ہمیشہ کی طرح بادامی باغ سبزی اور فروٹ منڈی میں بھی چار چار فیٹ پانی جمع ہو گیا آرہتیوں اور زمیداروں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا تو ہی شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس حوال سے بتا رہے ہیں حسین علی جی حضرت جی بالکل میں اس وقت بادامی باغ سبزی اور فروٹ منڈی میں موجود ہوں اور ہمارے یہاں پہ جو ایک مثال ہے کہ جوتے جو ہیں وہ خوبصورت دکانوں میں اور سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ گندگی کے دھیروں پہ فروخت کی جاتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگی اگر یہ بات کی جائے کیونکہ میرے کامرامین ٹیو پی مونیر دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت منڈی کی کیا حالت ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے باسانی کہ یہاں پہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ پانی موجود ہے یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ یہاں پہ نکاسی کا انتظام نہیں ہے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ پریشان ہیں آڑتی یہاں پہ پریشان ہیں جو زمیدار یہاں پہ سبزیاں اور پھل لے کر آتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے اسی والے سے مزید بات کریں گے یہاں پہ میرے ساتھ سدام خان جو ہے وہ موجود ہے جی سدام دیکھیں جی بات یہ ہے سب سے پہلی بات ہے سٹی نیوز نیٹورک کی کیمرے کی آنکھ یہ دیکھ رہی ہے اس وقت آپ بھی تین فوٹ اس وقت پانی میں یہاں پہ کھرے ہوئے ہیں اور میں بھی یہاں پہ کھرا ہوں ہم اپنی دکان تک نہیں جا سکتے یہاں پہ سبزیات وہ یہاں پہ فروخت کرنا تو دور کی بات ہے یہاں پہ ہمارے دیکھیں منڈی کے باہر ہم نے منڈی لگا لیا مجبورا روڈ بلوک ہو گیا ہوئے یہ گورنمنٹ کا کام تھا ابھی آپ نے دیکھا نہ یہاں پہ الڈوی ایم سی کا عملہ یہاں پہ ہے نہ مارکٹ کمیٹی کا عملہ ہے نہ یہاں پہ زیل انتظامیہ کا عملہ ہے وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں ہم کروڑا روپیہ گورنمنٹ و پاکستان کو ٹیکس کی مد میں دیتے ہیں لیکن اوپر سے ہمیں مل کیا رہا ہے یہاں پہ ہم اپنی دکانوں تک نہیں جا سکتے آڑتیوں کا تاجنوں کا یہی موقف ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ کروڑوں روپیہ کا ٹیکس ادا کرتے ہیں تو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اس منڈی کی حالت کو بہتر کریں تاکہ وہ سکون سے اپنا کاروں لاہور میں باری سے مولٹا ٹاؤن کے لاکے زیر آب آ گئے جی بلوک اور کے بلوک میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے اسی حوال سے بتا رہے ہیں رزوان نکویچی رزوان اور ساتھ ہی ان کے بیٹے حمزہ شہباز کی رہائشگاہ ہے جبکہ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ نہ تو سابقہ حکومت نے مولٹا ٹاؤن کے مکینوں کے لیے جو نکاسی آب کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے پر توجہ دی ہے اور نہ ہی موجودہ حکومت کی طرف سے انتظامات نظر آ رہے ہیں یہاں کے بیشتر گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے گھر ہیں زیرے آب آ گئے ہیں کمروں کے اندر جو ہے وہ پانی کھڑا ہے یہاں کے مکین جو ہے وہ شدید پریشانی سے گزر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ باران رحمت جو ہے ان کے لیے زہمت کا روپ دھار گئی ہے یہاں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو گزشتہ تیس سال سے انہیں اسی نویت کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ مالٹون انتظامیہ سے بھی اہل علاقہ کی شکایت ہے کہ مالٹون انتظامیہ نے بھی جو ہے وہ اس پہ کوئی مستقل حال نکالنے کے لیے اقدامات نہیں کیے ہیں اور زلی انتظامیہ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ انہیں یہ کہہ کہ طفل تسلی دے دیتی ہے رضوانلہ کی تفصیلات کیلئے بہت شکریہ نیشنل پارٹی بلوچستان کے سربراہ سینیٹر حاصل بزنجو کی طبیعت ناساس ہے سینیٹر میر حاصل بزنجو کراچی کے ہسپٹل میں گزشتہ ایک سال سے علیل ہے مگر کچھ دنوں سے ان کی طبیعت مزید ناساس ہوگی اس حوالے سے جب ہماری ان کے فیملی ذرائع سے بات ہوئی تو انہیں کراچی کے آغاز خان اسپتال منتقلی کیا گیا ہے جہاں پر ڈاکٹرز ان کا علاج و معالجہ بھی کر رہی اور وقت فوقتن ان کی کیمو بھی کی جاری ہے کیونکہ میر حاصل بزنجو کینسر کے موزی مرض میں مقتلع ہے اور ان کی علاج معالجہ تو جاری تھا ہم بھی ان کی صحت کے لئے دعا گو ہیں بہت شکریہ عثمان پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے سات سو اٹھتر وے عرز کے پانچوے روز کی تقریبات جاری ہیں اسی دوران ابن رحمت بھی برس پڑا تقریبات کیسی ہیں مہی الدین ہمارے ساتھ ہی ان سے بات کریں گے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے سات سو اٹھتر وے عرز کی پندرہ روزہ تقریبات آج پانچوے روز میں داخل ہو گئی ہیں آج پانچوے روز کی رسم ادا کی جاری تھی کہ دورانے رسم عبر کرم کھل کر برسنا شروع ہو گئے آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بارش اور رسم جو ہیں وہ ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تو یہ رسومات کا سسلہ پانچ مہرم تک جاری رہے گا اور پانچ مہرم کو دو دن کے لیے بہشتی دروازہ کھولا جائے گا جس میں سے دوسرے شہروں سے آنے والے ظاہرین کو بزرنے کی جارتنا اسے کے ساتھ انیوز بولٹنزے فی الوقت نہ ہی ایک برے کے بعد ہیڈلائن ہمارے ساتھ ہوئے